ای وی ایم مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہوئی تھی اس پہ اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ایم مشین لیا ہے یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم فیفٹین نہیں ہے سیکٹن نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کا بس ای وی ایم مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینفر الیکشن کی یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آر او کو پیسہ کھلاو نیچے سے سناف کو پیسہ کھلا دو وہ جن آپ ڈالی بوٹے ڈال دو یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے ای وی ایم مشینز سے اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اب اس سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ای وی ایم مشینز کو پوز کر رہے ہیں اب سوچیں یہ یعنی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ای وی ایم مشینز کوئی آج تک ہر الیکشن متنازہ ہوتی ہے سینٹ کی الیکشن جیدر کوئی پندرہ سو ووٹ ہوتی ہے وہ بھی متنازہ ہو جاتی ہے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا جو گورنمنٹ میں آتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے کیوں باقی دنیا میں جرمنی وغیرہ الیکشن کیوں وہاں شور نہیں مچتا پہلی دفعہ امریکہ میں میں نے دیکھا تھا شور مچتا وہ بھی کیونکہ ان کا سسٹم اتنا ٹھیک تھا ایک دم خاطب ہو وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں یہ کسی کو فائدہ تو پچھائی نہیں سکتا یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا اگر اس کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ چیلنج کتنا بڑا ہے یہ جو لوگ کون ہے جو اس مور کو چینج رہی ہونے دیتے ہیں